نمسکر دوستو میرا نام گیانک شور ہے اور آپ نے دیکھنا سروع کیا ہے لائف سیٹس دیکھیں بیہار کی سیاست کو لے کر خبر ہر گھنٹے اپ ڈیٹ ہو رہی ہے اور سب سے پہلے آپ کو لائف سیٹس بتا رہا ہے بیہار میں کیا ہو رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے تو دیکھیں سب سے بڑی خبر یہ کہ نتیز کمار آج استیفہ دینے راز بھابن نہیں جا رہے ہیں نتیز کمار آج استیفہ نہیں دیں گے مطلب آج کی تاریخ میں بیہار میں مہا گٹھ بندن کی شرکار ہے راجہ سو ایوم بھومی صدار بیبھاگ میں تبادلے ہو گئے ہیں اور اس کی جانکاری مکھ منتی نتیز کمار کو لگی ہے مکھ منتی نتیز کمار نے اس کی جان شروع کر دی ہے کہ یہ تبادلے کیسے ہو گئے جبکہ اسٹیٹیاں پرشیٹیاں سارے پرادکاری سمجھ رہے ہیں تو دیکھئے آج نتیز کمار استیفہ نہیں دیں گے آج بھاسپا کے بیڑھائکوں کی بیٹک ہوگی سانسدوں کی بیٹک ہوگی اور کل جیڈیو کے بیڑھائکوں کی بیٹک ہوگی اس کے بعد ہی مکھ منتی نتیز کمار استیفہ دینے کے لیے راز بھابن جائیں گے تو دیکھئے اس بات کی سمبھابنا بلوتی ہوت جا رہی ہے کہ 28 جنوری کو نہیں 29 جنوری کو بیہار میں نئی سرکار NDA کی سرکار بنے گی لیکن اس بیچ ایک اور بڑی خبر جیڈیو نے آپریشن کانگریس کی شروعات کر دی ہے مطلب RJD جو جیڈیو کے بیٹک سے انباری کرنے میں لگا تھا سفلتہ نہیں مل رہی ہے اور ادھر جیڈیو نے آپریشن کانگریس کی شروعات کر دی بڑی شروعات کر دی ہے کانگریس کے بیڑھائکوں پر دوڑے ڈالے جا رہے ہیں کانگریس کے بیڑھائکوں کو آج پرنیا بلائیا گیا ہے وہاں بیڑھائک دل کی بیٹک ہوگی لیکن جیڈیو کے ایک برشت منتری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کانگریس کے کئی بیڑھائک ان کے سمپرک میں ہیں اور کل سات بیڑھائکوں نے اس منتری سے اپنا سمباد اسٹھاپٹ کیا ہے دیکھیں نتیج کمار نے ٹاسک دیا ہے کہ راست سبح چناؤ کے پہلے کانگریس کا آپریشن پورا کیجئے کانگریس کی آپریشن کو مطلب کانگریس کی جو بیڑھائک ٹوٹنا چاہتے ہیں ان کے مند کو پڑھئے سنکھا بل کو ملان کیجئے اور پھر اس آپریشن کو پورا کیجئے دیکھیں کانگریس کے بیڑھائکوں کی سنکھا انیس ہے اور جو نیم قانون ہیں قائد قانون ہیں اس کے مطابق تیرہ بیڑھائک ٹوٹنے ہوں گے تو کیا راہل گانی کانگریس کے بیڑھائکوں کو بچا پائیں گے اخلیش پساسنگ بچا پائیں گے دیکھیں کانگریس کے بیڑھائک بھی سمجھ رہے ہیں کہ بیہار کی پریسیتیاں کیا ہیں بیہار میں مہا گھٹ بندن کی شورت کیا ہے بیہار میں مہا گھٹ بندن کے ساتھ چناؤی شمبھامنائیں کیا ہیں تو تیاری شروع ہو گئی ہے آپریشن کانگریس کی آپریشن کانگریس راہ سبھائی چناؤ کے پہلے کیوں دیکھیں راہ سبھائی کا چناؤ ہونا ہے اور جیڈیو کے پاس جتنے بیڑھائک ہیں اس کے بھوتے جیڈیو صرف راہ سبھائی کی ایک سیت پراب کر سکتا ہے لیکن یہ نہیں کانگریس کے بیڑھائکوں میں سندھ باری ہو گئی کانگریس بیڑھائک دل ٹوٹ گیا تو پھر جیڈیو دو راہ سبھائی سانسٹ بنا سکتا ہے تو یہ تیاری اس بات کی خبر مل رہی ہے کہ کل کئی کانگریس کے ایمیلے نے جیڈیو کے برش منتری سے سمباد کیا ہے جیڈیو کے برش منتری کا رشتہ ناتا پہلے سے کانگریس کے ساتھ رہا ہے کانگریس سے کنجور کری ہے اور بی جے پی کی بھی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ کانگریس پارٹی ٹوٹ جائے کانگریس پارٹی بکھنڈٹ ہو جائے کھنڈٹ ہو جائے دیکھیں یہ دیکھیں کانگریس پارٹی ٹوٹ جاتی ہے تو جو بہمت کا آکرہ ہے اس سے بہت آگے بیہار میں جو انڈیے کی سرکار بنے گی اس میں انڈیے کی بہمت جو سنکھیا بل کا حساب ہوگا اس میں کوئی افبت نہیں رہے گا کہ ہاں کبھی جیتا نام مانجی ادھر ہو گئے ادھر ہو گئے کیونکہ جیتا نام مانجی آج کی تاریخ پر بیلنسنگ فیکٹر ہیں جیتا نام مانجی نے نتیز کمار کے مخمنتی بننے کے پرستاؤں کو بنائے جانے کے پرستاؤں کو سوکار کر لیا ہے نتیان جندرائے نے ملاقات کی تھی تو کانگریس پارٹی کیا ٹوٹی ہے کانگریس پارٹی کمزور کری ہے کانگریس پارٹی کو توڑنے کی کوشش سے پہلے بھی کئی بار کی گئی ہے بی جے پی نے کوشش کی ہے لیکن اس بات اس عبیان کی صورت جیڈیو نے کی ہے جیڈیو آپ کو یاد ہوگا جب چراغ پاسوان نے دوہزار بیس کے بیڑھان سبح چناؤں میں نتیز کمار کے ساتھ کھیلا کیا تو نتیز کمار نے بھی لوچپا کے ساتھ کھیلا کر دیا تھا اور لوچپا کے جو چھا سانسد تھے مول لوچپا کے رام بلاس پاسوان کے لوچپا کے ان میں سے پانچ سانسدوں کو توڑ دیا گیا تھا پسوپتی پارس کے ساتھ چلے گئے تھے تو اب لوچپا کھنڈٹ ہے لوچپا دو حصوں میں ہے چراغ پاسوان اپنی پارٹی لوچپا رام بلاس کے اکیلے سانسد ہیں اور پسوپتی پارس جو راستیے لوچپا کے جکش ہیں ان کے ساتھ پانچ سانسد ہیں لیکن اس میں بھی پھوٹ ہے اب دیکھئے بینا دیوی جو بیسالی کی سانسد ہے کہانے کو لوچپا پارس کے ساتھ ہیں لیکن وہ لگاتار منچوں پر دکھائی پر رہی ہیں چراغ پاسوان کے ساتھ اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ان کی بھول تھی انہوں نے اس وقت سمجھا نہیں تھا ان کے نیتا مطلب بینا دیوی کی نیتا بینا دیوی کون ہیں بینا دیوی دینیس پسار سنگھ جیڈیو کے ایمل سی ان کی پتنی ہیں بیسالی کی سانسد ہیں تو بینا دیوی نے کہنا شروع کیا ہے کہ ان کے نیتا تو صدیب چراغ پاسوان ہی رہے ہیں تو یہ سارے سارے ابھیاس جو ہیں وہ جاری ہیں چراغ پاسوان کل دلی گئے تھے لیکن کل رات ان کی ملاقات امیت ساہ سے نہیں ہو پائی امیت ساہ نے ہی انہیں بلائے تھا پرسو رات کی خبر یہ ہے کہ امیت ساہ نے انہیں کال کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو چنتیت ہونے کی جوزت نہیں ہے جو بیہار میں ڈیبلپمنٹ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے پریبطن ہو رہا ہے جو باتیں آپ سے کی گئی ہیں اور جو آپ سے بائیدے کیے گئے ہیں اسے پورا کرنے کا پریاس کیا جائے گا لیکن جو انڈیا میں سہیوگی دل ہیں پلانے سہیوگی دل ہیں چاہے وہ چراغ پاسوان ہو پسوپتی پارس ہو اپندر کو سباہا ہو جیتنا مانی ہو انہیں اس بات کا احساس ہے کہ نتیش کمار کے آنے کے بعد انڈیا کے بھیتر لوگ سبھا کی چارلیس سٹو میں ابھاو دکھے گا کیونکہ نتیش کمار بی جے پی کے بعد دلوں کو دینے کے لیے جتنی سیٹے بی جے پی کے پاس پہلے سے تھی اتنی سیٹے نہیں رہ جائے گی ایسے میں سمجھوتا کرنا ہوگا دیکھئے اپندر کو سباہا کی سیٹے کم ہو سکتی ہے چراغ پاسوان کی سیٹے بھی کم ہو سکتی ہے اور چراغ پاسوان جن سیٹوں پر ادھک مجبوطی کے ساتھ تیاری کر رہے تھے دعویداری کر رہے تھے وہ سیٹے پربھابیت ہو سکتی ہیں جو آپ دیکھئے نا جہاں جہاں جیڈیو کے ایمپی جیٹے ہوئے تھے اسے بی جے پی کے نیتاؤں نے بیکنسیٹ مار لیا تھا کہ یہاں بیکنسی ہے یہاں ہم تیاری کر سکتے ہیں یہاں ہماری دعویداری چل سکتی ہے لیکن اب وہ سبھی کے سبھی نراث ہو رہے ہیں کہ اتنے دنوں جو پسینہ بہایا گیا وہ اب بیکار چلا گیا کیونکہ بی جے پی پھر سے نیتیز کمار کے ساتھ ہو گئی ہے تو اب ہماری دعویداری ہماری امیدباری وہ نیتا بھی پریسان ہیں جو نیتیز کمار سے تنگ آ کر یا نیتیز کمار سے گصے میں گصہ میں انہوں نے جدیو کو چھوڑا اور بی جے پی میں گئے بی جے پی میں ایسا لگ رہا تھا کہ بی جے پی سرائم نیتیز کمار کے خلاف ہی چلتی رہ گی لیکن کیا ہوا کہ بی جے پی پھر سے نیتیز کمار کے ساتھ ہو گئی کیونکہ بیہار کی جو چناوی ستیٹی ہے بیہار کی جو پریسٹیٹیاں ہیں اس میں بی جے پی نے یہ مانا ہے کہ بگائے نیتیز کمار سمپنڈ بیہار کو مطلب اتیپ پشری جماعت کو اور ستیتوں کی سنکھیا کے حساب سے بھی ہم نہیں جیت سکتے ہیں ہم یہ سانے تاس نے رکھا ہے کہ بیہار میں چالیس کی چالیس ستہ میں جیتنی ہے اور اسی بات پر بیچار منتن ہوا کہ بگائے نیتیز کمار چالیس میں چالیس یا پھر دوہجا انیس کی طرح چالیس میں انچالیس کی جیت سمبب نہیں ہے دیکھئے آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب ڈلی میں بیٹھک ہوئی تھی امیرسہ کے گھر پر تو سمراج چوزری ہوں یا بیجائے کمار سنہ ہوں سمراج چوزری بیہار پریس کے بھاچپا اور بیجائے کمار سنہ نیتا پتی تک انہوں نے نیتیز کمار کے ساتھ پھر سے سمجھوتے سے منع کیا تھا کہ مت کیجئے ہم لوگ کو کھڑا ہونے دیجئے ہم لوگوں نے گراؤنڈ جیرو پر کافی محنت کی ہے لیکن نیتیز کمار کے پاس لیکن امیرسہ کے پاس مات کیجئے گا امیرسہ کے پاس جو سروے کے آنکرے تھے گراؤنڈ جیرو کے آنکرے تھے وہ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ نیتیز کمار کا آدھار بلکل ختم نہیں ہوا ہے اور نیتیز کمار ابھی بھی اتنے طاقت بڑھ ہیں کہ وہ سیتوں کی سنکھیا کو پربابیٹ کر سکتے ہیں انڈیا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو ایسی سٹی میں بی جے پی نے پھر سے نیتیز کمار کے ساتھ چلنے کا من بنایا لیکن آپریشن کانگریس کی شروعات ہو چکی ہے آپریشن کانگریس میں کتنے برہائک جمع ہوں گے کتنے برہائک ٹوٹنے کے لئے تیار ہوں گے یہ دیکھنے کی بات ہے کانگریس کو بھی نگہوانی کرنی ہوگی کیا ہمارے برہائک ٹوٹ جائیں گے یا ہم اپنے برہائکوں کو بچا لیں گے دیکھیں کانگریس کے برہائکوں میں بھی دیکھیں ہم جب باتیں کرتے ہیں تو کئی سارے فیصلوں کو لے کر ان کے بھیتر بھی چھوپ دکھائی پتا ہے چاہے وہ منتری بنانے کا مسئلہ ہو چاہے پارٹی کے بھیتر کا مسئلہ ہو کانگریس پارٹی کی کیا ایسیتی ہے یہ آپ کو پتائی ہے کہ مدن مہنجھا کا پورا کارے کال سماپت ہو گیا لیکن پردیش پرادھیکاریوں کی سچی جاری نہیں ہوئی ٹھیک ایسی ہی ایسیتی اکھیلیش پساہ سنگھ کے ساتھ ہے وہ اجڑک جرور ہیں لیکن پردیش کانگریس کے پرادھیکاری کون ہیں آج بھی کوئی نہیں جانتا ہے جبکہ سر پر لوگ سبھا کا چُراؤ ہو ہے اور راہول گانڈی بھارت جو رو نیا یادتا ہے میں بیہار آنے والے 29 جنبڑی کو تو کانگریس بھیدھائکوں کا آپریشن شروع ہو گیا ہے اور سفلتہ ملے گی کی نہیں ملے گی یہ بقت بتائے گا لیکن کانگریس کو اپنے بھیدھائکوں کو سہیج نہ ہوگا سمیت نہ ہوگا یعنی انڈیا بلوگ کو مجبورت رکھنا ہے کانگریس بھیدھائک ٹوٹے دیکھیں دھکا پا دھکا لگی رہا ہے ممتاب نجی نے پہلے منا کر دیا اربین کجری وال نے کہا دیا کہ پنجاب میں سمجھتا نہیں ہو سکتا ہے تو ایسے سٹی میں انڈیا بلوگ کا کیا ہوگا یہ دیکھنے کی بات ہے اور بیہار میں کیا سب چلے گا کیا سب ہوگا یہ ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے آپ دیکھتے رہیے لائپ سٹیز کو یدی اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل لائپ سٹیز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے موسیقی